ہائی پریشت لارڈ مریم اجرائیل جادی میں لیوی کی ونش کی ستری ہے اجرائیل کے مصر کی گلامی کے سمیں میں لیوی کی ونش کے امرام اور یوکے بیت کی میٹی ہو کر مصر کے گرشے میں اس کا جنم ہوا ہے یک موسیٰ کی بہن مریم ایشو کی ماں مریم نہیں ہے یک دونوں مریم کے بیش میں لگ پک پندرہ سو سالوں کا انتر ہے اجرائیل کے دخواست میں مریم بہت سمانت محلہ تھی بائبل کی پہلے محلہ بوشکتہ اور آگوہ تدہ سنگیت کار کے روپ میں اجرائیل میں مریم پرسیت تھی یک یوو لڑکی کے روپ میں مریم کی تورت بطھی نے اپنے سب سے مخان آتھا اتمک نیدہ کی رچھا کر کے اجرائیل کے ادخواست کو بدلنے میں مدد کی نشچے اجرائیل کو ایک آلگ راشتر کے روپ میں سنسار کے مکہ دھارا میں لے آنے کے لیے وہ اپنے پیدہ تدہ بھائیوں کے ساتھ اٹھ گھڑی ہو گئی ہے بائبل پنڈیدوں کے کہنے کے انسار وقت کالیب کی پتنیوں میں ایک تھی لیکن اس کے لیے بائبل میں کوئی سپشٹ ویورن نہیں دیا گیا ہے حال کے بعد میں اس کی عرشہ اس کی جیون میں ویپتی کا کارن بنی اسرائیلیوں کی ساتھ چالیس ورشوں تک جنگل میں فٹکنے کے بعد مریم رگستان میں مر گئی اور وہ اسے قادش میں دفنایا اس کہانی کے پہلے بندوں میں ہم مریم کو موسیٰ کی بہن کے سبل بھومکا میں دیکھ سکتے ہیں مریم پہلی وار نرکمن کے پسٹک دو کچھار میں بائبل میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ سبھی نر اسرائیلی بالکوں کو مارنے کے لیے فیروون کے آدیش کے قارن ان کی چوٹے فائی کو ان کی ماں تین مہینے تک چھپا رکھنے کے بعد ایک پیچھکور ٹوکری میں نیل ندی میں اس سمیں بخادی یاد تھا کی جب فیروون کی بیٹی وخہ سنان کرنے آتی تھی جیسے راش کماری وقت بچہ پایا اپنے فائی کو دور سے دیکھ رہی تھی مریم نے ساخص پرور فیروون کی بیٹی سے سمبرک کیا جس نے بچے کو پایا اور اپنی ماں کو اس بچے کی دیکھ رہے کرنے کا نرس کے لیے پیشکاش کی فلسرو وہ اس بچے کے ماں کے ہاتھ میں ان کی پتر کو فیروون کی پتری کی بیٹا بنا کر پہنچا دیا یہ ہم بر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اپنے فائی کی جیون تتھا اس لئے وہ اپنے پرانڈ کو جوکم میں ڈال کر سامیوجک طریقے سے کام کیا اس طرح یک یوو لڑکی مریم کی توریت بطھی نے اپنے سب سے بڑا اتھیاتمی نیدہ کی رچہ کر کے اجرائیل کے ادخواست کو بدلنے میں مدد کی اس لئے پری دوستو ہمیں بھی مریم کی جیسے پرمیشور کی یوجنا کا حصہ بننا ہے پرمیشور کے وشوات سورنشتہ کو جیون میں اپنانا اور اس سے اپنے بچوں کو سکھانا ایک بڑا حشرواد ہے یہ ختم کاریوں میں مریم کے مادہ پیدا سفل ہوئے تھے وہ اپنے وشوات اور پرمبرہ کو انہیں ہستاندریت کرتے سمائے کبھی نہیں سوچے ہوں گے کہ پرمیشور اپنے شکتشالی یوجناووں کو پورا کرنے کے لئے ان کی یووہ وشوات کو اپیوک کرے گا اس لئے کلیسیا کے پری دوستو اپنے بچوں کو اپنے وشوات کو سعب دے شاید یہ ہوگا اس دھرتی پر ہمیں فیجنے کا پروپو پرمیشور کا ادیش اس کہانی کے دوسری بندوں میں مریم کو ایک سنگیت کار کے روپ میں ہم دیکھ سکیں گے نرگمن کے پستک پندرہ کا ایک کس کہتے ہیں جب اسرائیلی کے لوگ لال ساگر پار کرنے کے بعد اپنے پیچھے کر رہے تھے مصر کی سینہ کو جب پانی نگل گیا تب مریم نے ایک ڈف جیسے واد دندر لیا اور محلاووں کو جیت کے گیت اور نرد میں نیت رت کیا یہ ہوگا کا فجنگاو کیونکہ محاپردہ بھی ٹکھرا ہے اس نے مخیمہ سے جائجکار کی ہے اس نے کھوڑے اور سوار کو سمندر میں فیک دیا ہے مریم کے گیت کے شبد بائبل کی سب سے پرانے کعبی پنگتیوں میں سے ہے مریم بائبل میں کئی سنگیت میں مخلاووں میں سے پہلی تھی جی دوستو سروش اکتیمان پرمیشور سرشتی کرتا ہے وہ حادر اور محیمہ اور ستودیا اور پرشمسہ اور دھنیوات کی یوگی ہیں اس لئے ہمیں اس کے آراتنا کرنا ہے محاپردہ بھی اور کرنا میں پرمیشور ہمارے لئے کیا گیا سارا ننگرہ آشش اور اتھار کے لئے ہم پربی ایشو کے دوارہ پربو پرمیشور کو دھنیوات کریں آمین حلیلویا اس کہانی کی تیسری بندو میں یہ کاغوے تدہ باوشکدہ کی روب میں پیس کیا ہوا مریم کو دیکھیں میخہ نبی کے پستک چھے کا چھار پت کرتے ہیں یہ خوبہ پرمیشور اسرائیلی لوگوں کو مصر دیش سے نکال لے آیا اور داستوں کے گھر میں سے انہیں چھوڑا لے آیا تب ان کی اگوائی کرنے کو موسیٰ اور خارون اور مریم کو فیج دیا میخہ نبی کے انصار پرمیشور نے مریم کو ایک آئیسے یگ میں ایک مچبود اگوے کے روح میں کھڑا کر دیا کی جب محلاؤں کو نیدہ نہیں مانا جاتا تھا کوئی سندیک نہیں تھا کی اس نے اسرائیلیوں کے پالائن تدہ رگستان کے سنکٹ پھرا یاترہ کے دوران اپنے فائیوں موسیٰ اور حارون کا سمرتن کیا مریم بائبل میں پہلی محلاؤں تھی جنہیں باوشکدہ کی اوبادی دی گئی تھی وقت چھٹ چھڑے ہیبرو لوگوں کی بیش میں یہ ایک جھوٹ کرنے والی ایک مصبود وقتی تدہ شکتی تھی اپنے اندردرشتی اور درد وشواس کے ماتھیم سے انہوں نے محلاؤں کو کڑنائی اور درد کے بیش میں بھی اپنے اجرائیلی ہستیتو اور نرندردہ کو بنا کے رکھنے اور پورا کرنے کے لیے پرکل ساخت کیا اور انہیں نراشا اور اندرے سے اوپر اٹھنے تدہ ایک نیا راشت کو ہستیتو میں لانے کے لیے انہیں ساخت کیا اور پریرنا دیا اس کہاری کی چودے بندوں میں ایرشاہ میں تبدیل ہوئی مریم کی جیون سے سیکھیں گے اس کی ایرشاہ کے پہلے قارن گندی کے پسٹک بارہ کا ایک کے انصار موسیٰ نے تو ایک کوشی سٹری کے ساتھ ویاغ کر لیا تھا سو مریم اور حارون اس کی اس ویاغ دا کوشی سٹری کے قارن اس کی نیندہ کرنے لگے اس وجن کے انصار مریم نے موسیٰ کی کوشی سٹری کے بارے میں شکھائیت کی اور اپنے پھائی کے خلاف ودروح کیا دونوں کے کہنے کے انصار ان کی ایک ویبخار کے قارن ایک تھا کہ ان کا پورا مقصد اسرائیلی پریوار کے آتھیاتمک اور فہودک اور سانسکردی کینڈر کا نرمان کرنا تھا مشبوط کرنا تھا جو مل کر ایک نایا یہودی راشت کا نرمان کرے گا شاید مریم کی ایک مقصد کے وپرید کے موسیٰ کی گدودیوں سے وخیرشہ رکھی ہوگی مصر کے راشت کھرانے میں ایک الگ سانسکردی میں پالا پوسہ گیا موسیٰ کا یک ویاغہارک باتوں کو لے کر مریم نے موسیٰ کے پرمیشور کے ساتھ کے سمبت کو اور پرمیشور دورہ اس کے چنے جانے کی باتوں کو اور پرمیشور کے ان کے ساتھ کا ویاغہار کو بھی بھول کر نکراتمک باتیں کیا شاید وقت لوگوں کو جو سکھاتے تھے اس کے وپرید انجادی کی سطری اپنے پریوار میں آنے کا کارن ہو سکتی ہے لیکن اس کی عرشہ کی اصلی کارن یہ کہا جاتا ہے کہ وقت اپنا وقت قدم مخیمہ کا اچھا رکھی تھی گندے کے پستک بارہ کا دو کے انصار انہوں نے کہا کیا یہوہ نے کبل موسیٰ خی کے ساتھ باتیں کی ہے کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی کیونکہ ایک بات یہوہ نے سنی اس لئے یہوہ نے یقائق موسیٰ اور حارون اور مریم سے کہا یدی تم میں سے کوئی نبی ہو تو اس پر میں یہوہ درسن کے یا سپن کے ماتم سے باتیں کرتے ہیں پرندو میرداس موسیٰ سے میں گپت ریدی سے نہیں پرندو آپ نے سامنے اور پرتش ہو کر باتیں کرتا ہوں اور وہ یہوہ کا سروب نگھارنے پاتا ہے سو تم میرے داس موسیٰ کی دندہ کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرے تب یہوہ کا کوب ان پر فٹکا اور مریم کوڑ سے ہم کے سمان شیط ہو گئی اور حارون نے مریم کی اور درشتی کیا اور دیکھا کہ وہ کوڈن ہو گئی ہے تب حارون موسیٰ سے کہنے لگا ہے میرے پروہ ہم دونوں جمہور خدا کی ورن پاب بھی کیا وہ پاب ہم پر نہ لگنے دے اور مریم کو اس مرے ہوئے کے سمان نہ رہنے دے تب موسیٰ نے ان کے لئے پرمیشور سے پراتنہ کرنے کی کارن کی مریم کو ہیانک بیماری سے تدہ مرتیوں سے بچھایا جا سکا پھر بھی اس سے شت ہونے تک سات دن تک منشو سے الگ اور ڈیرے کے باہر قائد میں رہنا پڑا سو مریم سات دن تک چاونی سے باہر بند رہی اور جب تک مریم پھر آنے نہ پائی تب تک لوگوں نے پرستان نہیں کیا اس بات سے ان کے پردی اجرائل کے لوگوں کے پریم اور راکولدہ ہم سمجھ سکتے ہیں شاید وہ اپنے کو جانچ نہیں کر پائی اس لئے اپنے وقت تگد مہہمہ کی ایچہ اسے پرمیشور سے سوال کرنے کے لئے پریریت کیا مریم نے نہ قیبل موسیٰ کے بلکہ پرمیشور کے عدیگار کی ویروت بھی ویدروح کیا یدی موسیٰ پرمیشور کا وشیش مطر نہ ہوتا تو مریم مر جاتی لیکن اس کھڑنا کے بعد پرمیشور اسے باتیں نہیں کیا گندی کے پستک بیس کا ایک کے انسائر کادش میں اس کی مرتیو اور دفن کی گھوشنا ہونے تک وہ خدا سے پوری طرح گائب ہو جاتی ہے مریم کی کہانی ہمیں ایک سکھاتا ہے کہ بدھ بدھاتے اور شکھائیت کر کے پرمیشور سے بختر ہم کسی بھی پرشتدی کو سمبھال نہیں سکتے ہیں موسیٰ پرمیشور کے دودھ ہیں انہیں پرپو پرمیشور کے ساتھ ویکتگت سممند ہیں وہ پرمیشور کو آمنے سامنے دیکھتے تھے اور باتیں کرتے ہیں یہ سب باتوں کو گمبیردہ سے نہ لے کر مریم نے موسیٰ کی ویروت لاپرواہی ٹپنیاں کو کیا حل سروب انہیں پرمیشور کے ور سے دینڈ کی آجیاں ہوئی ہیں اس لئے مطی رجے سسماجہ رٹھارہ کا گیارہ میں پربو ایشو نے نیا نیم کی کلیسیاں سے کہتے ہیں دیکھو تم ان چوٹوں میں سے کسی کو تجھ نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ سرگ میں ان کے دودھ میرا سرگی پیدا کی موخ صدا دیکھتے ہیں یہ وجن سے یہ خانمان ہے کہ پرمیشور کے راج کے لوگ آردھات پربو ایشو کی دورا اتھار پرات کیے گئے لوگوں کے سنگ پرمیشور کے ور سے سہائدہ کرنے کا دودھ ہے وہ پرمیشور کا موخ دیکھتے رہتے ہیں اس لئے مریم کو ہوا فلچو کا اور اس کا پرنام کو ہمیں ہمیشہ سمرنڈ رکھنا ہوگا اس لئے کہ ایک وقتی کو پربو پرمیشور کے ساتھ کا وقتیگت سمدھ کے بارے میں ہمیں سخی نشجے نہیں ہیں پربو نامر لوگوں سے کربالو اور کرونا میں ہیں موسیٰ پرتوی کے سارا منشوں سے نامر تھا اس لئے وشواسیوں سے مریم کہتی ہیں سہودھان اس لئے پریوم مریم کی کہانی سے پرتیگ اگوے باوشکتہ گیتکار کے لئے چیدہ ونی یخ ہے کی اپنے وقتیگت مخیمہ کے کھوچ ہمارا اندر عرشہ علپن کرائے گا ہارات نہ کرنے اور اگوائی کرنے اور موشد دولی کرنے کے ساتھ ساتھ وشواسیوں کے لئے مختبورن بات یہ ہے کہ اپنے وقتیگت مخیمہ کی اچھا خردے میں ادھے ہونے کا جانش کرتے رہنا یخ ایک آتمی یوت ہے یخ ہمیں پرمیشور اور منشوں سے الگ کر سکتا ہے اور اس میں جیت غاصل کرنے کے لئے پروہ اپنے پویتر آتمہ کی دورہ ہمیں سخیدہ کرے گا پویتر آتمہ صرف سوقائی کے لئے نہیں بلکہ ہمارے اندر کے اس طرح کی انیک سمسیوں اس سے بچنے کے لئے بھی سخیدہ کرے گا یہ میرا گواہی بھی ہے ہمیں حاللویا ماریم اور پرمیشور کے بیش میں موسیٰ رہا وائیسے ہم اور پرمیشور کے بیش میں پروہ ایشو اور پویتر آتمہ ہیں پروہ ایشو ہمیں پرمیشور کے ساتھ میل کر آیا ہے تاکہ سرگیہ کنان کے اور کے ہمارا اس جنگل کے یاترہ سفل ہو اس لئے پریوں ہمیں اپنے وقت گدہ مخیمہ کے گھوچ کی بدلے پرمیشور کے راج اور اس کے تھارمی گدہ کو گھوچ کرنے کے لئے پروہ ایشو اپنے پویتر آتمہ کی دورہ ہمیں سخائدہ کرنے کے لئے پراتھنا کرتی ہوئی ایک ویڈیو کو سمات کرتے ہیں پروہ ایشو ہم سب کو آشش دے آمین حاللویا پویتر شاستر بائبل کے اور محلہ وقتتوں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے